موسیقی رہبر ایف آر یو ٹی میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں میں ہوں زمیر احمد خاندری آج ایک سنسنی خیص خبر ہم آپ کے سامنے لانے جا رہے ہیں چونکہ ہندوستان کی عوام خاص طور پر بہت زیادہ چیزوں میں اس خطر متاثر ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی چمتکار بتائے تو اس کی پیچھے چلی جاتی ہے خیرین تو ہندوستان کی بات میں یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ چمتکار کو لوگ سلام کرتے ہیں ایک چمتکار مولا علی کردی نامی شخص بھی کر رہا ہے ایک چمتکار راجستان میں کمبل والے بابا بھی کر رہے ہیں یہ جو کمبل والے بابا ہے وہ کمبل لگا کر رہے تو بہروں کو بولنا سکھا دیتے ہیں گونگوں کو بات کرنا سکھاتے ہیں اور اندھے جو دیکھنے لگ جاتے ہیں اپائی جو چلنے لگ جاتے ہیں اس طرح کے دعوے ہوتے ہیں لیکن کیا آخیخت ہے کیا اس میں سچائی ہے ہماری سائنس ان باتوں کو مانتی نہیں ہے اور یہ آخیخت بھی ہے جاتاک جن بھود پرید کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہے اور اس کے لیے لوگ بہت سے لوگ وہ کام کرتے بھی ہوگے کرتے بھی رہے ہیں برسوں سے معاملات سامنے آتے رہے ہیں ایک جو واقعہ ہے جو میں اس کو پرسنلی طور پر جانتا ہوں کہ آج سے دو ہزار اٹھرہ میں شاید تین سال پہلے یا چار سال پہلے میں تو میرے فرزن فران خادری کو لے کر ایراک گیا تھا میں نے کئی ویڈیو مولا علی کر دی گئے تو وارس اپ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھے تھے کہ وہ خورانی آئی ایس سے علاج کرتے ہیں اور علاج کرنے کے بعد بچہ بولنے لگ جاتا ہے نہ بھی نہ شخص دیکھنے لگ جاتا ہے اور کچھ اپائیش لوگ چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں ایسا سیکڑو ویڈیو آپ کو ہے تو سوشل میڈیا میں مولا علی کر دی کے نام سے ملے گئے بلکہ ایک ویبسائیڈ بڑی ہے اور ان کے ملین سے فالوار بھی ہے بھال کیوں نہ اگر آدمی اس طرح کا واقعات دیکھے تو متاثر ہو تو میرا ایک بچہ اپائیش تھا اپائیش یعنی وہ بچپن سے ہی ہے تو سن نہیں پاتا تھا اگر کوئی بچہ سنتا نہیں ہے تو وہ بول نہیں پاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے سیکڑو بچے ہیں تو ہندوستان میں ملکہ لاکھوں بچے ہندوستان میں ہیں جو بول نہیں پاتے ہیں اسی میں سے میرا بچہ فران نامی وہ بول نہیں پاتا تھا تو اس کے تعلق سے میں نے بچپن سے بہت سے علاج کروانے کی کوشش کی ایک کوکلر پلانڈ بھی آتا ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کی لیکن شاید وہ اس کے مخدر میں نہیں تھا اور اس کی عمر چلے گی جس کے بعد ہم نے یہ تائے کیا یہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ ہم عراق جائیں گے عراق میں ایک کردیس علاقہ ہے جو عراق سے باہر ایربیل شہر کے اندر ہے ہم نے بڑی مشکل سے مولانا علی کردیس سے رابطہ خائم کیا ایک تو زمان کی دشواری تھی اس کے بعد ہندوستان کا کال اٹھانا اور اس کے بعد میں انٹرنیشنل کال بیٹ بات ہونا اور اس کے بعد ان کا وقت ملنا بہت مشکل تھا ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے ہم کو تخریمان دو ماہ لگے ہم نے تو پرائیوٹ ویزر کیا میرے ساتھ دو چار کار بوٹر بھی تھے ہم وہ بچے کے لئے ایسے پانچ لوگ ہیں تو عراق گئے عراق جائنے کے بعد پتہ چلا گی وہ عراق میں نہیں ہے ایربیل شہر میں ہے ایربیل عراق کا ایک حصہ تھا جو ابھی الگ سمون بن گیا ہے سفر بھی بڑا سنگین تھا اور ہم نے کئی دکھتے کئی مشکلیں اٹھا کر وہاں پر پہنچے وہاں جانے کے بعد ہمیں ایک لاج پر اگایا گیا ہے اس کا بھل ہم نے دیا اور وہاں سے پھر تیس کلومیٹر کے فاصلے پر رہتوں ان کے ہم دربار میں پہنچے جہاں پر سیکڑوں لوگ تھے لیکن چونکہ ہم ہندوستان سے آئے تھے اس لئے ہمارا نمبر پہلا تھا ہم وہاں گئے ہم نے سوچا کہ بھائے بہت زیادہ وقت ہمارا زائے ہوا لیکن پانچ ہی منٹ میں بابا نے مولا علی کردی نے تو بچے کو پوچھا کہاں سے آئے ہیں ان کی زبان میں اور ہم نے بتایا کہ ہم ہندوستان کے مہارشتہ سے مہارشتہ کے اورنگاباد سے آئے ہیں تو انہوں نے اپنا پیچھے کان کے پیچھے اسے دبایا اور ایک خورانی آیت پڑی اور اس کے بعد ایک تعلیم اجائی اور پیچھے سے پوچھا سنائی دیتا ہے تو میرے بچہ جو تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہے 27 پڑھوں سننے کی طاقت رکھتا ہے اس نے کہا کہ بتایا کہ تھوڑا سا ہے تو میں سن رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھولو اللہ وہ ہمیشہ اللہ بولتا تھا تو اس نے وہ بول دیا انہوں نے سبان اللہ کہا اور وہ اپنا اس کے چہرے کو چھوما اور بھولا کہ علاج ہو گیا ہے میں بہت متاثر نہیں ہوا میں پریشان ہوا کہ ایسا دسا علاج ہو سکتا ہے بعد میں تو بچہ جیسا کہا ایسا تھا بعد میں اس کو انتر لیا اگر اس کے تو جو پیر کا آخری حصہ ہوتا اس کے اوپرے تو کچھ لکڑی سے تھوڑا سا مارا گیا اور کچھ نوائے لگتی گی پاہت دس ہزار رو بھی گی اور وہ لے کر میں آ گیا بچے کو کوئی فرخ نہیں پڑا بچہ جیسا تھا میں نے پھر اس کا ٹیسٹ کرایا بیرہ ٹیسٹ تو وہ اسیم سیچویشن تھی کوئی اس میں فرخ نہیں تھا میرا آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی فیلال مولا علی کردی ہے تو بنگلہ دیش پاکستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان آپ پہنچے اور وہ صورت میں تو علاج کر رہے ہیں آج صبح سے مجھے تو کئی ویڈیوز ان کے لوگوں نے واپس سے بھی جائے جیس طرح پہلے ہوتا تھا اسی طرح آج ویڈیوز بھی جائے بہت سے لوگ مجھے فون بھی کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ شام تک کا انتظار کیجئے میں اپنا ایک ویڈیو خود اس میں جاری کروں گا میرے بچے کا بھی ویڈیو جاری کروں گا میں جانتا ہوں کہ میں نے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ہے تو مجھے لگا کہ یہ مولانا فراد ہے سچا یہ ہے کہ وہاں پر جتنے بھی لوگوں سے ہماری بلاخت ہوئی تھی لوج میں ہویا ہو کوئی بھی احتو پوری طرح اس سے مطمئن نہیں تھا اس کے بعد میں ان کی تاریخ میں نے جب نکالی تو بڑی حقیقت سامنے آئی حقیقت یہ ہے کہ خود ائر بل میں جہاں پر یہ کردستان ہے وہاں پر کی گورنمنٹ نے ان کے خلاف ہے تو کاروی کی یہ تو بوگس پریکٹس کرتے تھے ان کے پاس نہ تو علم کی ڈگری ہے نہ کوئی ڈاکٹر کی ڈگری ہے بھاری انہوں جب یہ کاروی کی گئی ان کے آفیس کو سیل کیا گیا تو وہ وہاں سے نکل کر دوسرے ممالک میں جانا شروع ہو گیا مسلم ممالک ان کا ٹارگٹ تھا چونکہ وہ ویڈیو کے ذریعے ہر جگہ رابطہ رکھتے تھے اور ہر کام ہے تو وہ خود ویڈیو بناتے ہیں اس کا اور وہ اپلوٹ کر دیتے ہیں خود کے نام سے ان کی ویب سیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملین سے فالور سے ان کا ایک معاملہ اور سامنے یہا ہے کہ وہ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک صاحب کو مدینہ کے نزدیک ہی اپنے تھوک لگایا اس کو لوگ بولتے ہیں آپ کو پر تھوک لگا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ نابینہ کو آکے آگئی ہے لیکن سعودی حکومت یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکی انہوں نے بھی اس کے خلاف کاروے کی اور کہا کہ اس طرح کے معاملہ کم سے کم مدینہ میں نہیں ممکن ہے یہاں پر چمتکار نہیں ہوتے کیونکہ یہ رسول اللہ کی سرزمین ہے بعد انہوں نے کاروے کی گئی اور اس کے بعد وہ وہاں سے متاثر بھی ہوئے وہ آدمی جس کے اوپر لواب لانا تھا وہ اسی کا آدمی ہے جو ہے تو اندھا نہیں تھا لیکن چونکہ ویڈیو کیلئے اسے ملایا گیا تھا اس سے ایک بات ظاہر یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ ان کے ہی لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر اور جن لوگوں نے ابھی صورت میں بھی علاج کیا گیا ہوں گا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس میں سے کوئی بچہ ہے تو بات نہیں کر سکتا ہے اور دو تین منٹ کے لیے اگر آپ کسی کے کان کو بند کر کے دوسرے کان کے طرف جم کے تعلیم بجائے تو اسے آوات آتی ہے نومینل بات ہے ویبریشن ہوتا ہے ویبریشن ہونے سے اور جہاں تک اللہ کی یہ بات ہے اللہ کا نام تو اپنگ بھی بولتے ہیں اپائج بھی بولتے ہیں اندھے بھی بولتے ہیں اور بولنے والے بھی بولتے ہیں کیونکہ وہ نام ہی ایسا ہے جب ہم زبان پر خاص طور پر آپ کو اچھی سی بتا دوں کہ جو بچہ ہے تو کان سے بہرا ہوتا ہے یا سن نہیں سکتا وہ بچہ لپنگ سے سنتا ہے اس کو ہے تو لپ کی پریکٹس دی جاتی ہے کہ سامنے والا جو چہرے سے اپنے لپ کو ہلاتا ہے اپنے ہوتوں کو ہلاتا ہے اس سے وہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ کیا بولنا چاہ رہا ہے خود میرے بچے پر ہے تو میں نے تو اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی تھی تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ وہ نبوت فیصد بات کرتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک خدرتی صلائیہ جو ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ تعالی نے آپ کو نہیں دیے تو وہ دوسرے طرف سے آپ کو راستہ ہمار کر کے دیتا ہے وہی بات ان بچوں میں ہوتی ہے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں بچے کیونکہ ان کی ذہنت اگر سننے میں نہیں ہے بولنے میں نہیں ہے تو تیسری طرح ان کی ہے تو ذہنت کام کرتی ہے یہ حقیقت ہے ہاں بات کر رہے تھے ہم مولا لیے تو آج کل وہ پاکستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان بھی آئے ہیں سورت میں ایک علاقے میں وہ رکے ہوئے ہیں وہاں پر سیکلوں لوگ ہیں تو سورت جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں تمام میرے بھائیوں بہنوں سے اور جو لوگ پریشاہ ہوتے ہیں وہ بہت معصوم ہوتے ہیں یہ حقیقت ہے کیونکہ میں خود اس کا تجربہ کر چکا ہوں پرسنلی میں وہ مولا لیے سے خود پرسنلی مل چکا ہوں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے سچائی ہے اس کے اندر اور آپ بلا وجہ ہے تو گجرا یا سورت جا کر رہے تو محنت کرنا مناسب نہیں یہ مولا لیے نے پاکستان میں کئی بچوں کا اعلان کرے مولا لیے نے لیکن وہ سب ناکام رہے ہیں اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پر وہ فیک ہے بلگر کئی ویڈیوز بھی وہاں سے اپلوڈ ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں بھی ان کی یہی حالت ہوئی یہ کئی ممالک کا دورہ کرتے ہیں اور ایک خاص بات ہے مولا لی کردی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اونٹ کا پیشاپ پینے سے بھی ہے تو انسان کی صحت بنتی ہے ان کا وہ ویڈیو بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں خود بھی میں نے اس میں نیوز میں اس کے ویجوال آپ کے سامنے ڈالے ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کئی علماء اکرام نے اس پر تنخیب بھی کی کہ پیشاپ جو ہوتا ہے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ ایک نمبر کا افراد ہے یا یہ کوئی علم ہے اور نہ اس طرح سے کوئی علاج ہوتا ہے جہاں تک روحانی علاج کی بات ہے روحانی علاج ہوتا ہے جن بہت اس کے بہت سے لوگ علاج بھی کرتے ہیں اس میں سج بھی ہو سکتا ہے جھوڑ بھی ہو سکتا ہے وہ تو اللہ جانے حقیقت کیا ہے لیکن اس آدمی کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو ہندوستان میں تو مہمان نوازی ہو رہی ہے یہ مناسب نہیں ہے پاکستان میں بھی جو مہمان نوازی ہوئی کہ وہاں کے ہے تو ڈپٹی پرائیم منسٹر نے بھی ان کے جا کے گلے لگے اور ملاقات کیے سائگڑوں بچوں کا علاج انہوں نے وہاں پر کرے اور پھر بچے جیسے تھے ویسے ہو گئی دو تین منٹ کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے ویڈیو میں کہ آپ کا بچہ آپ بات کرنے لگ گیا ہے کیونکہ سامنے والا آگے کا نہیں دیکھتا ہے کہ آگے کیا ہوا ہے آگے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو جو واقعہ بتا ہے اسٹارٹ میں کہ شروع میں میرا بچہ ہے تو دو منٹ کے لیے اللہ کہا اور اس کے بعد انہوں نے عوام کے سامنے تو سبحان اللہ اللہ اکبر بل کے نائرے وارے بلند کیے اور اس کے بعد اندر جانے کے بعد میرا بچہ جیسا تھا وہ ایسا ہو گیا اور میں مائی اس ہندوستان لوڈ گیا اور اس کے بعد مجھے کئی فون آئے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ ہم بھی ہے تو وہاں جاتے ہیں اور میں نے ہر ایک کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی اور آج بھی اس ویڈیو کے ذریعے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اس طرح کے فراد لوگوں سے ملاقات نہیں کیے میں نے دھوکہ کھایا آپ مت کھائیے میں نے اس میں لاکھوں روپے دالے ہیں میرے ساتھ کے لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اس میں پوری طرح ناکام ہوئے تھے ہم اگر اس کا کارکولر پلانڈ کا آپریشن کر لیتا تو اس میں تو بھی تھوڑی کامیہ بھی ہوتی تھی لیکن چونکہ میرے بچے کا معاملہ اس لائق نہیں تھا اس لئے میں وہ کروا نہیں پایا میں آپ کو اور ایک دو باتیں جو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح سعودی حکومت نے ان پر کاروئی کی تھی اور بتایا تھا کہ موجزیں اس دور میں نہیں ہوتے اس طرح کی علاج اس دور میں نہیں ہوتے وہ دور چلے گیا وہ لوگ اس خابل تھے وہ لوگ جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے وہ لوگ جنہوں نے پوری کائنات میں اس کلمے کی بنیاد پر لوگ کو اسلام سے جوڑا وہ لوگ الگ تھے ان کی ہاتھ میں شفایت تھی لیکن یہ لوگ فراد ہیں یہ دوسرے طریقے سے آپ سے پیسے نکالتے ہیں دواء وہ دیتے ہیں دواء لگ دیتے ہیں دوائے کیا لکھئے ہیں انہوں نے الگ الگ خسم کے تو چائے کی کافی لکھی جو ایسا ہوا کہ ہم اس کو بہت ایسا موجزے کے لئے ہم نے بہت کوشش کی وہ کافی پلائی بھی پھر منگوائی بھی بہت کوشش کی بہرحال ہمیں یہ لگا کہ اس میں سچائی کہیں بھی نہیں ہے آخریخت کہیں بھی نہیں ہے یہ سب مکاری ہے جھوٹ ہے فرے بھے یہ جو مولا علی نے اپنا نام رکھا ہے اس نام کو یہ پاک نام ہے لیکن یہ لوگ اس کا استعمال غلط کر رہے ہیں اس نے الگ الگ جگہ پر الگ الگ نام بھی اپنے رکھے ہیں اور وہ بہت سی چیزیں سرخے میں آئی ہے وہ ناموں کا بھی ذکر ہے تو آپ الگ الگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ان کی ٹیکٹس ہی ہے کہ یہ ہر دو منٹ کو پانچ منٹ کا ایک ویڈیو ہے تو جاری کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اور دنیا کے ملین سے لوگ اس کو دیکھ کر متاثر ہوتے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا پوسی والا یہ چیزیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی اسی چکر میں آگئے تھے ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس چکر میں آئے ہمیں پورا یقین آئے کہ میرا ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ جو ابھی اورنگاباد میں ہی کہ ہندر پرونی ہیدر آباد سے بھی مجھے کئی فون آئے اور میں نے سبھی کو یہ بتایا کہ دیکھئے مہربانی کر کے آپ جائیے مت کوئی علاج ہونے والا نہیں ہے جن بچوں کا علاج اگر صورت میں ہوا ہے تو ان کے والدین سے ملاخط کریجئے ان کا فون نمبر لیجئے ان سے پوچھئے کہ علاج بھائے میں پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں خود ایک بچے کا والد ہوں جو میرا بچہ متاثر تھا اس کا علاج نہیں ہوا ہے جبکہ میں اس کے دربار تک پہنچا تھا بہت مشکل کان تھا جس طرح ابھی میں دو تین میں نے سے کمبل والے بابا راجیستان کے ان کے ویڈیو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کمبل لگا رہے ہیں بہت سے لوگ ہے تو وہاں پر جا رہے ہیں پوجہ پاٹ کر رہے ہیں میں جانتا ہوں یہ سفرات ہے اس طرح کا کوئی علاج ممکن ہی نہیں ہے کہ لنگڑا آپ آج ادمی چلنے لگ جائے زبردستی کسی کو اٹھا کر چلانا اور پھر اس کے بعد اس نے گر جانا اتنا ویڈیو ہم نے دیکھے آگے کا نہیں لیکن خیر حقیقت کو جاننے کے لئے آپ سوشل میڈیا پہ ان کے فیک ویڈیو کے بارے میں بھی آپ گوگل پر جا کر سرچ کریں اور آپ کو ایک حقیقت ان کی سامنے آئیں گی اس کے بعد ہی آپ ہے تو کہیں جانے کا ان سے ملاخات کرنے کا سوچیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا پوری طرح فراڈ ہے اور ان سے ملاخات کر کے علاج کرانا اخل منگڑو کی نشانی نہیں ہے کیونکہ یہ اوٹ کا پیش آپ پیتے ہیں جو ہمارے مذہب میں اس طرح کی چیزوں کو ممانیت ہے ہم بالکل ایسی چیزوں کو مانتے نہیں ہیں میرے نبی نے جو چیز کو ناجائز اور حرام خرار دیا ہے وہ حرام ہی ہوگی اور اگر اگر سوچ ہی اس طرح کی ہے تو اس میں کیسا شیفہ ہوگا یہ بہت سی باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت تفصیلی ہو گیا ہے اور آپ کو دو تین باتیں ان کے بارے میں جو بتانی تھی کہ تو کردستان میں ایک خاتون کے کوئی بلیک میل کرنے کے معاملے میں بھی انہیں حراست ملیا گیا تھا اور کہیں ان پر پرچی بھی لگائی دیئی تھی اور وہاں سے وہ نکل کر چلے گئے تھے اس کے بعد سعودی عرب کا وہ ویڈیو جو لوحاب لگا کر سامنے آیا تھا اور اب پاکستان کے کئی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اپلوڈ ہو رہے ہیں کہ آپ آج چلنے لگا ہے بہرہ سننے لگا ہے اندھر دیکھنے لگا ہے تو یہ اس طرح کے چماتکار آپ کو ویڈیو پر تھوڑے سے دکھائی دیں گے دو منٹ ایک منٹ کا لیکن اس کے بعد جو ہوگا وہ وہی ہوگا جو اخیقت ہے جس طرح کوئی ہے تو عالم لوگ ہے تو ایک دو پانچ بے خوب بنایا جا سکتا ہے اسی طرح کا ایک فن ہو سکتا ہے لیکن سچا ہی ہے کہ اس میں کسی خصم کا کوئی علاج نہیں ہے میں نے میرے بچے کا خود بیرہ ٹیسٹ کیا تھا اس کی تصویریں بھی آپ کو داڑ رہا ہوں اس کے اوپر اس کا وہ ویڈیو بھی داڑ رہا ہوں جو میں نے ان سے ملاقات کیا تھا پرسنلی اور حقیقت میں ہے تو کوئی پانچ پیسے کا فرخ نہیں پڑا ہے وہ باروی پاس ہو چکا ہے اور مجھے جا کے تین چار سال ہو چکے ہیں لیکن اس سے ہمارا ایمان کمزور ہو سکتا ہے اس طرح کے لوگوں کے ہم متاثر ہو کر اگر ان کے نزدیک جائے تو تو میرا ماننا یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں درخواست کر رہا ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے متاثر ہو کر نہ تو سورج جائیے نہ وہ آپ کے شہر میں آئے تو ان سے ملاقات کیجئے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر جن جنات اثرات و اثرات کے معاملات ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ساپوچھ کر سکتے ہوگے لیکن اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے لیکن جہاں تک پیدائشی جو بچے بہرے ہیں پیدائشی جو بچے اندھے ہیں پیدائشی جو بچے ہیں تو پائے جائے ان کا علاج صرف اللہ تعالی اپنے دربار میں کر سکتا ہے اور اگر میڈیکل سائنس اس طرح کے علاج کرتی بھی ہے تو ابھی وہ کمپلیٹ میں نہیں کہیں گا کیونکہ جو علاج اللہ کر سکتا ہے وہ دوسرا شاید کائنات کا انسان کی کیا بسات ہے اور کیا اخات ہے کائنات کا مالک ہی وہ علاج کر سکتا ہے جہاں تک اس طرح کے بحیروپیے فراڈ فیک لوگوں کی باتیں ہیں اس پر ہمیں تو غور کرتے ہیں کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ہمیں تو بہت سی چیزوں کو ویڈیو دیکھ کر سج محسوس کرتے ہیں اخیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے ہم صرف ایک دوسرے کو متاثر کر سکتے ہیں بے خوب بنا سکتے ہیں لیکن سچائی چھٹی نہیں ہے اور یہ مولانا ایک نمبر کا فراڈ ہے میں آپ لوگوں سے پھر سے ایک مرتبہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی چیزوں میں نہ ہی ہے جاتے جاتے مولا علی کردی کے بارے میں جو کردستان کے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ خبروں میں کب آئے یہ انٹرنیشنل فیگر کب بنے دراصل دو ہزار سترہ میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ امریکی صدر ڈونالڈ ڈرم جو ہے وہ ان پر جن کے اثرات ہیں اور وہ ان کا علاج صرف اور صرف ہے تو مولا علی کردی ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ انٹرنیشنل لیبل پر خبروں میں آ گئے تھے اور بہت سے لوگ ان سے متاثر ہو کے ان کے نام کو جاننے لگے تھے تو ڈونالڈ ڈرم پر تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اثرات ہوئے اور بھی ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو الٹے سیدھے کام کرتے ہیں ان پر اثرات رہتے ہو گئے لیکن مولانا نے تو اس کا علاج نہیں کیا لیکن مولانا پوری دنیا کو بے خوب بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں بہت قطع تک کامیات بھی ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آج کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس معاملے میں اور بھی ویڈیو میں آپ کو جاری کروں گا اور ان کی تفصیلات سے آپ کو واقف کروں گا اور ایندہ کے جو ویڈیو رہیں گے اس میں حقیقت رہیں گی کہ ان کی پوری تاریخ میں آپ کو دے سکھو تو آج کے لئے کافی ہے خدا حافظ جائن